کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی لوگ ہم بستری یعنی سمبھوگ کرنے سے پہلے ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں صدیوں سے یہ لوگ ناف میں تیل کیوں ڈالتے آ رہے ہیں اور ایسا کرنے سے آخر کیا ہوتا ہے اس کے پورے راج آج ہم آپ کے سامنے خولنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھئے گا آئیے دوستو جانتے ہیں اس کے پیچھے کی سچائی اور سائنٹیفک فیکٹ پیارے دوستو انسان کے پیٹ کے بیچ میں جو ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اسے ناف کہا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ناف کے جریے انسان کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جڑا رہتا ہے آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اور عربی لوگ ہم بستری کرنے سے پہلے اپنی عورتوں کی نافی میں تیل کیوں ڈالتے ہیں جیسا کہ دنیا جانتی ہے عربی لوگ ہم بستری کے معاملے میں سیکس پاور کے معاملے میں دنیا میں سب سے اول ہے اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ عربوں کی اس طاقت کا راز آخر ہے کیا تو دوستو اس کا کوئی اور راز نہیں ہے انہیں صرف اسی بات سے فائدہ ملتا ہے کہ عرب کے لوگ روزانہ صبح شام اپنی ناف میں تیل ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عرب لوگوں کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے دوستو بات کرتے ہیں عرب عورتوں کی تو عرب عورتیں اپنی ناف میں تیل اس لئے لگاتی ہیں کیونکہ اس سے چہرے کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے چہرہ ترو تاجہ اور خوب صورت نظر آتا ہے جسم کا ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے اور جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عرب عورتیں دیر تک جوان اور خوب صورت نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگانا اس لئے بھی جروری ہے کیونکہ اس سے مرد اور عورت دونوں میں جوش اور طاقت بنی رہے ہیں تو پیارے دوستو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا کہ آج کی انفورمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ جرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو دل سے اسے ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ